جو لوگ زوم پہ ہیں وہ کچھ چاہیں تو یوٹیوب پہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آئیے شروع کرتے ہیں کچھ لوگ ٹرانسفر ہو جائیں یوٹیوب کا لنک ڈسکرپشن میں ڈیا ہوا ہے کچھ لوگ کچھ لوگ موو ہو جائیں یوٹیوب پہ آسان رہتا ہے کچھ لوگوں کے لیے چیزی رہے گا پریس موو ہون یوٹیوب پہ موو ہو جائیں نیچے لنک دیا ہوا ہے آئیے سب سے پہلے اپنے گرودیو کو یاد کرتے ہیں کسی بھی ادھیاتمک جرنی کی شروعات ہمیشہ ستگرو کے جاپ سے نام سے ہوتی ہے گرو کی کرپا کے بینا ادھیاتم کی اس تالے کو کھولنا لگ بگ اسمباب جیسا ہے کچھ لوگ گرو کی مہمہ گاتے ہیں سنت جن جب گرو کی مہمہ گاتے ہیں تو گرو کی مہمہ میں سارے سنسار کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں رام تجیو پر گرو نہ بساروں گرو کے سم ہری کو نہ نہ ہاروں ہری نے پانچ چور دیے ساتھا گرو نے لئی چھٹائے انا تھا فرمات مہمہ پانچ چورو کے چنگل میں ڈالا لیکن گرو کی کرپا نے ہمیں چھڑا لیا ہمیں سب طرح کے دکھوں سے باہر کر لیا یہ گرو کی کرپا ہے آئیے ایسے گرو کو وندن کرتے ہیں نمشکار کرتے ہیں رائٹ اس لئے موو کر جائیں جو جو جا سکتے ہیں وہاں موو کر جائیں یوٹیوب پر موو کر جائیں نیچے لنک دیا ہوا ہے یہاں ہم بات سمجھنا چاہ رہے ہیں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری کوئی سپریچول پروگریس بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جیون میں سپریچول پروگریس ہو رہی ہے یہاں پر اس کے بارے میں چھوڑا ہم وستار سے کوشش کرتے ہیں بجاننے کے لیے تو ادھاتمک پرگتی کرنے کے لیے جو سمٹم ہوتے ہیں جو لکشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں کر رہے ہو ادھاتم میں تو اس کے لیے جو پہلا اس میں پوائنٹ ہے پہلی چیز جو ہوتی ہے اب آپ جیون سے لڑنا بند کر دیتے ہو جیون سے لڑنا بند کر دیتے ہو اب وہ جو لڑائی ہے اب وہ اپنے آپ سے رہ گئی ہے پرکرتی کو سوکار کر لیا جیون میں جو لے کیا ہوتا تھا ایک عام انسان کا اور ادھاتمک وقتی کے اندر فرق کیا ہے ادھاتمک وقتی جو ہے وہ ہمیشہ گرائٹیٹیوڈ میں جیتا ہے اور جو سنساری ہے وہ ہمیشہ شکایت میں جیتا ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے سب سے میزر ہے پربو تو نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے پربو تو نے ویسا کیوں نہیں کیا جیسے پربو جو ہیں وہ آپ کے سامنے ویٹر کی طرح کھڑے ہیں بس آگیا دیجی اور آپ کے میں بات پوری کروں بھگوان کوئی ہمارے غلام نہیں ہے یہ پوری پرکرتی پوری کائنا آت ہماری غلام نہیں ہیں ان کے اپنے روز ہیں ایک وقتی کھڑاؤ موڈی جی کو گالیاں دیتا پھر something like this موڈی تُو نے ایسا نہیں کیا ایسے لوگ بولتے ہیں آپ دیکھو بڑی کومن سی بات ہو گیا دیش کے پردھان منطری کو بس ایسی گالی دی جا رہے ہیں دی جا رہے ہیں ایک سمجھ وقتی کرنی نے کیا کہ کبھی اپنے حرکتیں نہیں دیکھی اور دو سیدھا سرکار کو دی چلے جا رہے ہیں تم نے آج تک کیا 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 جو تم دیش کی سرکار کو گلی دے رہے خمدوگو میں ابھی بجا لاؤں گ گلام جو ہوں تمہارا فرمات گلام نہیں ہے شہنشاہ ہے وہ اس کے پاس سمست وہ سارے کھجانے وہ سارا کھیل یہ چلایا اسی کا ہی چل رہا ہے ہم جانے نہ جانے ہم ہمارے جیسے کئی ہمارے جیسے کئی اس کے سامنے ایسے کرود کھڑے ہیں اسنک اسنک برمان اس کی ایک فرنے ماتر سے پیدا ہو جاتے ہیں اور اسنک اسنک برمان مٹ جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تو جرہ سمجھنا کتنا ویرات استطو ہے کتنا ویرات استطو ہے کسی سنسار میں کہتے ہیں کہ ایک بار ادھارن دینے کے نے کہا کوئی بڑا فیمس انسان ہو گجرہ کوئی بڑا سنسار میں بڑا فیمس انسان تھا کوئی سنسار میں فیمس رہا ہوگا تہی گلتی سے پرماتما سے آمنہ سامنہ ہو گیا پرماتما کے سامنے جب آمنہ سامنہ ہوا اس ویرات استطو کے سامنے وہ کھڑا ہے اتنا اتنا یہ کیا اتنا تمہارے گرنٹ پڑے ایسا کیا اتنا تمہارے جاب کیے بگوان نے کہا پہلے تو آیا کھانتے ہے تو اس نے کہا پرچوی لوگ پہلانے جگہ پر پیدا ہوا اتنا مہان مہان ایسا کون سا پرچوی لوگ بگوان پوشتے کون سے پرچوی لوگ کون سا مطلب کیا ہمارے ریزوں میں تو ایک پرچوی لوگ پتا ہے وہ جو صورت کی چکر لگاتی ہے اچھا اس کی گیلیکسی کون سی ہے کون سی آکاش گنگا میں ہے ایسی ایسی کتنی آکاش گنگا ہیں پتا آپ کو اور ایک ایک آکاش گنگا میں ایسے کتنے ایک پرچوی اس پرچوی کے اوپر بھی ساڑھے آٹھ سو کروڑ لوگ ہیں اس میں سے تم کون ہو بھائی فرمات محر سات پتا تم سے پوشن لگے ایسے تم کس گنتے میں آتے ہو بھائی کس گنتے میں آتے ہو تو جس تھاکور سے نہ ہی چارہ تا کو کی یہ صدن مشکارہ اس کی اس ویوستہ میں تم گلتیاں نکالتے ہو مجھا سمجھ رکھا گیا اس کی ویوستہ میں گلتیاں نکالتے تُو نے یہ نہیں کیا اور تُو نے وہ نہیں کیا فرمات مطلب نے چٹھے کھولنے لگے نا تمہاری ساپ پیڈیو کا حساب کتاب ایزل آگے سامنے گھڑا کر دیں تمہیں سمجھ کیا رکھ ہے پیر آتما کو سبیر صاحب فرماتے لوگن رام کھلو نہ جانا لوگن نے بھگوان کو کھلو نہ سمجھ رکھا ہے پیار سے اتنی مہان ہستی سے ملتے نام بھی رسپیکٹ کے ساتھ دیا کرو کون ہستی ہیں وہ پتا جس رام کا نام لینے ماتر سے جتنا بڑا مان ہوگی ایوڑ اونچہ ہوئے جو کوئی اس اونچے کو جانے سوئی جتنا اونچہ تو ہوگا اتنی اونچے کو اتنی اوقات تیری ہوگی تب تو جان پائے گا اونچے کو اونچہ ہوئے جو کوئی اس اونچے کو جانے سوئی اب وہ تو ان کو پتا ہے نا جو اس سیلڈ کے لوگ ہیں ان کو پتا لگتا پرماتمہ کیا آستی ہیں یا چھوٹے موٹے دیوی دیوتاؤں کو رجانے میں لوگوں کی جندگیاں برباد ہو جاتی چھوٹے موٹے دیوی دیوتاؤں اسے چھوٹے موٹی سدھی پانے میں چھوٹے سامنے کس کی اوقات گنا رہے ہو اپنی اوقات دیکھو اپنا لیول دیکھو جس کے ساتھ شکایت کر رہے ہو اس کی ویوستہ میں شکایت نکال لیو جو شکایت کر رہا ہے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی جو شکایت میں جی رہا اس کا مطلب اس ابھی آدھی آدھی آدم کا اے بھی نہیں آیا ابھی بھی اگر وہ سکایت کر رہا تو سب سی پہلی چیز سمر پڑ جس سے تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے اور تم کیا ہو تمہارے جیسی عربوں خربوں چربوں پتہ نہیں کتنی پریشویاں چلا رہا ہے وہ اس کے نام ماتر سے چل رہی گھوم رہی ہے پوری بھوستہ گھوم رہی ہے پورا برمان ایک برمان انت برمان 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 ایک بھی نہیں انت برمان ایسی برمان چلا رہا ہے وہ کتنا سمارٹ ہوگا کتنا سمارٹ ہوگا تو اس کو جرہ اس اس مہان ارجا کو جب کوئی پہلے انسان پہلی بار جس سمجھ آتی ہے نا پہلے تو اس کا جات مستق ہو جات ہے پر بھو کیسے ہو آپ کیسا دیو بھروف ہے آپ کا کیسا انت انت برمان برمان پیلا ہوا یہ ورات روح جب ارجن کو بات سمجھ نہیں آئی تینا ارجن بھی ایسی پر پر سنجھ کیے جا اچھا آپ ایسے اچھا ایسے کر دوں تو ویسے اور ویسے کر دوں تو ان کو میں مار جوں گا تو پھر میرے کو بہت جو انگوٹھا تھا اچھ انگوٹھے کا جو اچھای ہے نا جتنی اس سے بھی چھوٹا ارجن اتنا سا ارجن اور اتنا ویرات پر دیکھتا ہے تم نیتی نیتی جہی وید نیروپا نیجانند نیروپا نیروپا شمب ویرنچ ویشن بھگوانا اوپ جہی جاسو انشتے نانا نیتی نیتی جہی وید نیروپا وید جسے نیتی نیتی کہہ کر ہار جاتے ہیں وہ جو سپریم پاور ہے اس کے سامنے تو کیا اوقات گنا رہے ہو اس کے اوقات گنا رہے ہو جو پہلا سمٹم ہے ادھیاتمی جاگرتی کا اب لڑنا بن کر دیتے ہو accept کر لیتے ہو acceptance اب آپ ادھیاتمی کو چکے ہو اب آپ سمجھ میں آ چکے آپ gratitude میں جینا شروع کرتے ہو دھنی واد میں جینا شروع کرتے ہو تیری انانت کرپا ہے لڑائی ختم لڑائی طرف وہ کر رہا ہے جس سو 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 میں نہیں آیا اب جیسے ہمارے آپ پر کومن بات ہے میں نے گولا نا موڈی کو لوگ ایسے گالی دی رہے آپ کو پتا ہے وہ کون ہستی ہیں مطلب وہاں تک پہنچ کے تمہارے تمہیں مطلب ان کے نام لینے سے پہلے تمہیں پہنے سو 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 میں تک پردھان منتری جو گریمہ ہونی چیئے وہ پتا ہونا چیئے نا ایسی ہی یہاں جو پرماتمہ کی مہیمہ پرماتمہ کی کتنی ویرات ہوں گے کتنی ویرات ہوں گے نیتی نیتی اس کی ان کی بیاکتیا کرتے کرتے وید جو نیرکتر ہو جاتے ہیں نہیں تھی not this not this پہلے مہیمہ گاتے ہیں پہلے وید مہیمہ گاتے ہیں پرمات پہلے نہیں جتنا میں نے کہا یہ بہت سوڑا ہے مافی چاہتا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا not this not this اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں اے اونچہ ہوئے جو کوئی اس اونچے کو جانے تو ایک بچہ جو بھی کنڈر گارٹر میں پڑھتا ہے وہ پی ایس دی کیا سمجھ پائے گا پی ایس دی کیا ہوتی ہے وہ بھی ای بھی ای فر ای پی بھی فر وائلز کو پڑھنا بھی نہیں آتا بھی اور بات کرتا ہے وہ اتنے بہا ٹیچر کی جو پی ای دی کے ٹیچر ہیں اور پرماتما کے ساتھ کچھ کمپیرزن ہو تب تو بات کہنے کی ہے اتنی سی ورنہ پتہ نہیں ہماری جیسے کتنی ٹٹکون جی ان کے سامنے ایزے گھوم رہے ہوتے ہیں اوقات کیا جس کو اپنی چھوٹا سمجھ آجاتی ہے اور مجھے کی بات ہے جس کو اپنی چھوٹا پن سمجھ میں آتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ بڑی مجھے کی بات ہے جیسے اس کو اپنی چھوٹا پن سمجھ میں آتا اتنے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لین ہو جاتا ہے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے اب ہستی مٹا دیتا ہے میری یقات کیا اس ورات ہستی سامنے میں لڑوں گا میری یقات کیا میں سمرپن کرتا ہوں سمرپن کرتا کیا اور کرے گا کیا بتا کیا کرے گا لڑے گا سمرپن ہو جائے گا جیسی اس کی ورات مہیمہ کو جانتے ہو سمرپن ہو جاتا ہے کرتے کیا ہوں کسی کو کسی سمرپن کرنے کی پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں ایک بھکت کا کہہ دیتا کہ چلتا چلتا اتنی بات سمجھ میں آتی ہے میں سمرپن کرتا کر لے چلدی کر لے جہاں اچھا لے نہیں تو لڑتا ہی رہ جائے گا بس یہی فرق ہے بھکت میں اور ابھکت میں بھکت مطلب جو connected ہے always connected ہے وہ آبھکت وہ بھکت جو always connected ہے جو connected نہیں ہے وہ بھکت وہ جدا ہے اس سے الگ ہے وہ کہتا تو الگ اور میں الگ اور جو same ہے وہ کہتا جو تو ہے وہ ہی میں ہوں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو تو کہتا جو تو ہے وہ ہی میں ہوں میں تس الگ کہا ہوں بس یہ بات پہلا سمٹم ہے یہ پرماتما سے connect ہونے کا ایسے ہی جیوان کے درد کو بڑے پیار سے سوکار کر نہ سیکھ جاتے ہیں جیوان کے درد کو بڑے پیار سے سوکار کر رہے ہیں جب میری حرکتیں ہیں میں نے ہی سب کیا ہے دوش کسی کو کیا دینا اپنے آپ کو دوش دے رہے ہیں تو لڑنا کس بات ہے لڑنا تو تب ہو جب وہ کوئی الگ ہو اور ہم کچھ الگ ہو لڑائی کس سے ہو لی ہے ہم سرکار کو جھکا دیں گے کون جھکا دے گا کس کو جھکا دو گے یہ کوئی عام ساری سرکار نہیں ہیں سچی سرکار ہے سارے برماند کے کل نائک ہیں وہ کیا کس کو جھکا دو گے سمر پن سیکھ لو کتنا لڑ ہو گے کتنا لڑ ہو گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پر سو اہی سے مٹ جاؤ گے پتہ بھی نہیں ہوگا کون بون وہ جو میں ادھارن دے رہا تھا اس ویکشتی کی بات جو ہے جب پرماتمہ گتام نے کہا کہ آپ جانتے نہیں میں نے اتنے سارے پون دنم کی میں نے تو اتنا دانوان کیا اور فلانہ نمکہ پتہ نہیں میں نے کیا کچھ قربان کر دیا اور آپ پتہ بھی نہیں میں کون ہوں کون بھائی تو کون سی پرتوی اچھا تو یہ پتہ گیلیکسی کا نمبر کتنا ہے کون سی گیلیکسی پرمات اگر تم سے پتہ پوچھے تو تم کیا پتہ بتاؤگی اپنا تم اپنا کوئی تین بٹا دو رام بیر زنگ کل نہیں بتاؤگی کیا جہاں پھر تم بھی رہتے ہو یہ بتاؤگی پتہ تم تمہارا پتہ کیا ہے اس کے جب جتنی جلدی سمجھ جائے اتنی جلدی سمجھ لے میٹنا سیکھ لے میٹنا سیکھ لے اٹھا کر ہاتھ تُو کہہ دے ہری بندے ہری بندے ہے پربو میں تیرا ہوں کہہ دے جنہ پیار سے جی لڑنا بند کر دے یہ ادھیاتمی چاگرتی ہے یہ بات سمجھ میں آ مر میں پرماتمہ کی یاد بنی رہے لگاتار تب سمجھ لے سمرن چلتا رہے تو سمجھ لے کہ تُنہیں بات کو سمجھ لیا ہے پیا سے لگاتار سوانس سوانس سبرو گوویندر من انتر کی اترے چند جتنا پرماتمہ کو تم مانوگے جتنا ورات مانوگے اتنا تمہیں وہ انبوہ ہوگا جتنا جتنا اونچے اٹھتے جاؤ گے اتنا اتنا اور جانتے چل جاؤ گے اس کی مہیمہ ہے اور اونچے اور اونچے اور اونچے اور اونچے سمرپیت ہوتے جاؤ گے اس لیے اس لیے گرنانک صاحب جی جیسی مہان ہستی ہیں جب پرماتمہ کے آگے پراشنہ کرتے ہیں کہتے جن ستگرو ستپرکا ہوں وینے کروں گر پاس خریف جن پرماتمہ کے جو بندے ہیں ستگرو وہ ستپرک ہی ہیں وہ پرماتمہ ہی ہیں پرماتمہ میں اور ایسے سنتوں میں فرق نہیں جانا چاہیے وہ ہی ہیں خریف کے جن ستگرو ستپرکا گر پاس وہ ستپرو شی ہیں پرماتمہ ہم کیڑے کرم ستگر شرنائی ہم کیڑے ہیں تو چھو نادان ہماری کوئی اوقات کہا ہے ہم کیڑے کرم ستگر شرنائی کردیا نام پرگاس یہ پرمو ہم تیری شرن میں ہیں دیرا اپنی کرپا دشتی کر کے نام کا دان دے دے کردیا نام پرگاس دیا کا دان دے دے کردیا نام پرگاس ہم کیڑے کرم ستگر شرنائی جو جب یہ جان لیتا ہے نا اپنی اوقات کیا ہے اپنے ایک اچپچھ سا کیڑا ہے اتنی ہی اوقات ہے اس لیے چھک جاں مٹ جاں اور مجھے کی بات ہے کہ جیسے مٹتا ہے تو پاتا ہے کہ تو تو پرماتمائی ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ کچھ بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مٹا دے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار دانا مطلب بیج خاک مطلب مٹی بیج مٹی میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے پھر رات مرکش بن جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے بیٹل ہے مٹ جا بیٹل ہے مٹ جا حالت میں لڑ مت فرماتمہ کو یاد کر اور اس بھاؤ کے ساتھ ڈبکے لگا اس کو کہے کہ جو تیرا روپ ہے وہی میرا روپ ہے میں تجھ سے الگ بہاں جو تیری ہستی میں تیرے در مٹ جاؤں تو زیادہ اچھا ہے وہ اپنے آپ کو پھر الگ نہیں گنتا وہ اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے اُٹھے بیٹھے سوتے جاگتے فرماتمہ کے وہ ہردے سے بسرتا نہیں ہے پھر یاد رہتی ہے آپ کو یاد رہتی ہے میرے گردے فرماتے ہیں جس کو یاد ہے وہ آباد ہے جس کو یاد ہے وہ آباد ہے آباد ہے ہمیشہ وہ جب جب اس کا دل شک اس کا دل پریشان ہوتا ہے وہ سکھی ہو وہ دکھی ہو وہ آنند میں ہو وہ سوانس بھی لے رہا ہو تو بھی وہ پرماتمہ کو یاد کرتا ہے ہر سوانس میں وہ اسی کی یاد بنا کے رکھتا ہے جب اس پرکار سے دل میں پیار بس جاتا ہے پرماتمہ کے ساتھ تو پھر تو پھر اس کے بعد پھر گیپ پھیل نہیں ہوتا پھر وہ لگاتار اسی کے پریم میں لین رہتا ہے پھر وہ جانتا ہے کہ اس کے سوا اور کس سے بات کروں اس انسار کی تو چھ باتیں پھر گمتی میں نہیں آتی تو ایسی بات جب اپنے دل میں بنی رہتی ہے اور پرماتمہ کی یاد بنی رہتی ہے اب اس کے ساتھ اور کیا گھٹی تو ہوتا ہے آپ کی انٹیوشن پاور بڑھ جاتی ہے سہج انٹیوشن پاور مطلب آگے آنے والی چیزیں آپ کے دل میں پھر وہ ایسی صحیح پتہ لگنے شروع ہو جاتی ہے کہ پرماتمہ کے ساتھ وہ ایک روپ ہو گیا پرماتمہ تو بہت 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 شے ورطمان سب پتا ہے اسے تو اسے کیا نہیں پتا سب پتا ہے جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ صوفیوں کی جو بھاشان ہے اس میں آپ نے کن فائ کن شب سنا ہوگا آج کلگر ایک گانہ سے چلتا ہے کن فائ کن کن فائ کن پتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کن فائ کن کا مطلب ہوتا ہے کن فرماتمہ نے کہا ہو جا اور فائ کن ہو گیا جو اس نے سوچا جب یہ سرشتی بنائی تو اس نے کہا بن جا ہو گیا ہو جا اس نے کہا ہو جا کن اور ہو گیا فائ کن ہو گیا مطلب جیسے اس نے سوچا تو وہ بن گئی سرشتی اس کی ایک سوچ ماتر سے اتنی ورات سرشتی گھڑی ہو گئی ہے کہتے ہیں اس کی پلکیں اٹھی تو سرشتی بنی پلکیں جھکی تو سب ویلین ہو جانے والا اتنی ورات پربو کے آگے تم کیا لڑو گے بیٹر ہے جس تھاکور سے نہ ہی تیارہ تھاکو کیجے صد نمشکار اس کو نمشکار ہی کیا جائے سمرپیت ہوا جائے اس کے نیموں کے آگے سمرپیت ہوا جائے دن میں پیار پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں جی یوٹیوب والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے یوٹیوب والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے پرماتما کے پرسی پیار سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہوتا ہے سمجھ دیجئے سمجھ دیجئے سمجھ دیجئے جرہاں ویڈیو کو لائک کر دیں جرہاں اچھا لگ رہا ہو تو کنیکٹ ہو جائیں باقی لوگوں کو تک بات کو پہنچنے میں مدد ملتی ہے اور یہاں پر بھی جو لوگ موو ہونا چاہئیں یوٹیوب پر موو ہو جائیں چھوٹا ایزی ہو جاتی ہے بات تو وہاں پر ٹھوڑی سی رونگ ملہ وہاں بھی لگا رہے پڑے یہاں بھی لگا رہے یہاں پہ پھر واپس پھر ہم لوٹ آئیں گے چلیے تو ہم جو بات کر رہے ہیں اب آپ جیسے ہی پرماتما سے کنیکٹ ہونا شروع کرتے ہیں آپ پاتے ہوتے ہیں آپ کی انٹیوشن پاور آپ پرماتما اپنے رہنسے آپ کے سامنے کھولنا شروع کر دیتا ہے باپ اپنے بچے کو سیکرٹ بتانا شروع کر دیتا ہے اب لوگ یہاں پہ بھی بیفر جاتے ہیں اب آپ اس سیکرٹ پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں لوگ یہ بھی بیفر جاتے ہیں اب یہاں پہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آگے دیتا کہ ان کو فیوچر کی بات یہ پتہ لگنی شروع ہو جاتی ہے مجھے پتہ لگ رہا ہے یہ ہونے والا ہے شانت ہو جائیں پتہ لگ رہا ہے نا چک ہو جائیں شکر منائے برماتما کا کہ پتہ لگ رہا ہے اور وہیں پہ بات کو وہیں شانتی سے نبتا دیں بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑھنے کی جرور نہیں ہے اچھا مجھے یہ دکھا بتا اس کا کیا مطلب ہے ایسا دکھا بتا اس کا کیا مطلب ہے جس برماتما نے سمجھ دی ہے جس برماتما نے دکھایا وہ تمہیں سمجھ بھی دیکھا تو بہت زیادہ پیچھے مت پڑھو دیرے دیرے اس کے اپنے طریقے ہیں کسی کو انجل نمبر دکھتے ہیں کسی کو دھیان میں الگ الگ طرح کی ویجنز آتی ہیں پھر ان کے ریلے اپنے اپنی انٹرپیٹیشنز ہیں ڈریم انٹرپیٹیشن ہو رہا ہے ایسا اور ویسا پتہ نہیں کیا کیا وہ سب چلتا رہتا ہے یہ سمجھو کہ آپ کنیکٹ ہو رہے ہو برماتما سے بہنے الگ الگ ویڈیوز میں الگ الگ طرح کا گیان دینے کی کوشش کریے تک کہ سمجھ آ جائے گی چلو آپ یہ نولیج جانا چاہتے تو چلو یہی صحیح یہ دکھا تو کیا مطلب وہ کلر دکھا تو کیا مطلب یہ سپنے میں یہ ایسا دکھا دھیان میں ایسا دکھا پرکاش دکھا تو ایسا کیا ہوا ٹینل دیکھی تو کیا ہوا اسی کے الگ الگ ویڈیوز دکھا رہا ہے دیکھتے رو لیکن یہ یاد رکھنا کسی بھی طرح کی ویڈیوز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ویڈیوز دینے والے کو پکڑ لینا کبھی یہ نہیں کل وہ ٹینل سے لائٹ دکھی تھی لوگ اس کے پیچھے پھر پاگل ہو جاتے ہیں وہ لائٹ جبارہ تو نہیں دکھیجی بتاؤں میرے وہ لائٹ کیسے دکھے گی ارے بابا لائٹ دکھے کہ نہیں دکھے ایمپورٹنٹ کیا ہے ایمپورٹنٹ کیا ہے دھات پیاری وسریا داتار گرنانک صاحب جی فرماتے ہیں دات کے پیچھے باگتے ہو تم داتار کو بھول جاتے ہو جو دے رہا ہے سارا کھیل کر رہا ہے اس کو تم بھول جاتے ہو تمہیں دات اچھی لگتی ہے فرماتمہ نے تھوڑا سکھ کیا دے دیا پیچھے پڑ گئے اور لائٹ سی کیا دکھا اس کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی جنورت نہیں ہے تم اس فرماتمہ کے پیچھے پڑھے رہنا یہ لائٹیں پھائٹے سے تمہارے آس پاس گھومتے رہیں گے ایک دن تم خود پرکاشوان ہو جاؤ گے ایک دن تمہیں تمہارے اندر وہ پرم پرکاش پرگٹ ہو جائے گا جب کہہ دیا کہ جو تو ہے وہ میں ہوں تو پھر کیا پھر کیا پھر کیا بچتا ہے آخر چیز ہے یہ ہمیں کہہ جائے ارے نہیں نہیں چھوٹا سا مندر ہی تو ہے آپ کی مرجی آپ اس کو چھوٹا سا بولو کہو تو چھوٹا سا ہے اور کہو تو پورا برمانڈ اس میں سمایا سمجھ لینا اس بات کو کہ فرماتمہ کے ساتھ لوگ فرماتمہ کو یتھارت روپ میں نہیں جانتے سچ کے روپ میں نہیں جانتے یہ جان کیسے پرگٹ ہو اندر سے یتھارت روپ میں سمجھो کون ہے وہ کون ورات ہستی ہے وہ تمہاری سوچ سے پڑے ہے وہ اسی لئے جو سمادھی میں پرویش کرتے ہیں سمادھی میں پرویش کرتے ہیں ساویکلت سمادھی نرمیقلت سمادھی سہ بیج سمادھی نرمیج سمادھی اور ایکن ایکن ایک طرح سمادھی میں جا کر جب پرویش کرتے ہیں تو بس اباک ہو جاتا ہے سمادھی مطلق کیا ایک ایسی وستہ دھیان کے اندر ایک ایسی وستہ جب ٹائم لیسنس آ جاتی ہے یہ کیا ہو کیا گیا سمیں نہیں اور پتہ نہیں لگتا وہ کہاں اور کیسے ہو اور سمیں کہاں بیٹا جب یہ وستہ نہیں شروع ہے سمجھلو سمادھی کی جلک ملنی شروع ہو گئی ہے اب فائنل سمادھان ہے یہ اور سمادھی کا ہی اگلا فارم ہے سیلف ریالائزیشن جہاں آپ کو اپنے بھی تری جان ہونا شروع ہو جاتا ہے جو تُو ہے وہی میں ہو یہی تک پہنچنے کا پریاس کر رہے ہیں ہاتھ پکڑو لے چلیں گے وہی پر وہی پر لے جانے کی تیاری ہے لوگ سمجھ پیتی نہیں ہو کے دیتے پکڑ پکڑ کے ایسے کبھی ویسے کبھی ایسے کبھی اس تکڑم سے تو کبھی اس تکڑم سے بار بار سمجھانا پڑتا ہے بھائی کیسے کسی نہ کسی طریقے تو سمجھ لو بابا کوئی تو طریقہ لگا لو تو کوئی تو طریقہ لگا لو کچھ تو سمجھ لو یہ ایسی اٹکے رو گے ساری جنگی ابھی سمجھ لو یہی سمیں گروپائے میں گوتا لیجے کھائے گوتا لیجے کھائے نام کے سرورمائیں اب دھی جات نگچانس داؤں پھر ایسا نہیں یہ موقع بیٹ گیا نا پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ افسر بیٹ گیا داؤں پھر ایسا نہیں یہ چانس بارت بارا نہیں ملتا نا یہی تو دکت ہے انسان پورا جیون کھپا دیتا ہے اور مرتے مرتے تک 20 بات سمجھ میں آیا تو بڑی بات ہے سمجھ میں نہیں آگے دیتی آپ دیکھو اپنے آس پاس ہزار لوگوں پہ درشتی ڈالو ہزار لوگ اور دیکھو کہ کوئی ہزاروں ہزار میں سے کوئی ایک بھی ہے جو صحیح دشاہ میں جا رہا ہے جس نے پرماتمہ کو اتنا سا بھی پہچان لی ہے کھوڑے بہت دانپون کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی اپنے امکار کو پوشت کرنے کے لیے فنانی جگہ پہ میرا نام لکھا جائے ایسا ہو جائے جو تھوڑا وہ تاگر دھرم کی رہا پر چل رہا ہے اتنا کرتا ہے اتنا دکھاتا ہے لوگوں کو کس کو پتا ہے پرماتمہ کس روپ میں ہے کہاں بیٹھا ہے وہ پرماتمہ کو یتھات روپ سے جان لیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو تو ہے وہ میں ہوں اس بات کو اپنے پیتر دارنا پڑے گا پر یہ اتارے بغیر گجارہ نہیں ہے اتار لینا بھولا اتار لینا کونڈن چانس ملا ہے یہ منوش جیون بھار بھار تو ملنے والا ہے نہیں ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں کوشش کریں اس کے نام میں ڈب کی لگانے کی سبھی رسائن ہم کی یہ نہ ہی نام سمکوئے بیٹھ صاحب فرماتے ہیں رنچک گھٹ میں سنچرے سبتن کنچن ہوئے لوہے کو سونا بنانا ہو تو یوپتی کیا ہے تو انہیں کہا کہ سبھی رسائن ہم کرے نہ ہی نام سمکوئے ہو سکے تو نام کا جاپ کر اور ویسر نہ ہی داتار اپنا نام دے ہو کونڈن چانس ملا ہے بار بار فرماتے ہیں ویسر نہ ہی داتار داتار پر ماتما کو نہ ویسر اپنا نام دے ہو دے ہو پربو دے ہو اپنا نام ایسی کرپا کرو میرے مند سے آپ کی یاد نہ ویسرے میرے گرودیو فرماتے ہیں یاد ہے تو آباد ہے ورنہ سب برباد ہے ہمارے پوزے سندھ فرمایا کرتے تھے سوئی گھڑی سلکھنی جیڑی گھڑی شہ دے نال پنجابی میں بولتے ہیں سوئی گھڑی سلکھنی وہی بات پروان ہے جیڑی گھڑی شہ دے نال جو اپنے پیارے کے ساتھ بیٹتی ہے وہی گھڑی سلکھنی ہے قبیر سنگت ساد کی صاحب آوے یاد لیکھے میں سوئی گھڑی پاکی دن برباد سنگت ساد کی صاحب آوے یاد ساد کی سنگت بیٹھو گئے تو پرماتما کی یاد کی بات ہی کریں گے نا یہی تو ہوگا اور کس کی بات کریں ملے کے دوڑ مسجد تک وہ جہاں سوچ سکتا ہے ہماری تو سوچ وہیں جاتی ہے گھوم پھر کے جو بات اٹھتی ہے ہردے سے بس وہیں تک ہی جائے گی اور کس کو یاد کریں ہے نہیں جیور میں کچھ ہو آپ کے لئے کچھ ہوگا تو ہوگا ہمارے لئے کچھ نہیں ہے اس کے لبا جب اٹھتے جاکتے سوتے جاکتے کھاتے پیتے بسرتا نہیں اور دھنی ہے وہ لوگ دھنی ہے وہ لوگ قناہ صلی اللہ علیہ وسلم ناہوں جپی تپی نہیں پڑیا ناہوں جپی تپی نہیں پڑیا مورک مغدہ جنم گیا پرنوات نانک سن کی شرنا پرنوات نانک سن کی شرنا جن تو نہ ہی بس ریا کہ میں کوئی جپی تپی سنیا سی پڑا لکھا نہیں ہوں میں کوئی جپی تپی سنیا سی پڑا لکھا نہیں ہوں پر کہتے ہیں میں ان لوگوں کی شرن میں ہوں میں نے ان لوگوں کا پلہ پکڑ رکھا ہے جنہوں نے تجھے کبھی بولایا نہیں پرنوات نانک سن کی شرنا ایسے لوگوں کی شرن میں بھی چلے جاؤ نا پکڑ کے بٹھا کے اور ان کی پلے پکڑ جاؤ جیسے تیسے کر کے گل پڑ جاؤ ان کے بھائیہ میں تو لے چلو ایسے لوگ کئی نہ کئی پکڑ کے پار کر دیں گے تو پریاس کرنا کہ ہمارے بہتر بھی پرماتمہ کی لگن پیدا ہو سکے گرو سے لگن ہی تو نہیں پیدا ہو کے دیتی گرو سے لگن ہی تو نہیں پیدا ہو کے دیتی تو تھوڑی سی لگن پیدا ہو جائے آنند آ جائے اندر سے جتنی ہیت سنسار سے تو سارا دن چنٹن کرتا ہے تو اڑا سا اس کا اتنا سا بھی چنٹن کر لے اپنے بیٹے کے بارے میں اپنی بیٹی کے بارے میں جتنا ٹائم تم سوچتے ہو اپنے پتی کے بارے میں یا اپنی پتنی کے بارے میں جتنا سوچتے ہو جتنا ہیت سنسار سے ہوں اتنا ہریسیوں ہوئے جتنا ہیت سنسار سے ہوں اتنا ہریسے ہوئے کہ چلے جات بیکونٹ میں پلہ نہ پکڑے کوئے جتنا سنسار سے نے لگایا ہے پیار کرا ہے اتنا پرماتمہ سے کر کے دیکھنے چلا جائے بیکونٹ میں پلہ نہ پکڑے کوئی سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے اس طرح کوئی پلہ پکڑنے والا نہیں ہوگا جتنا تُنہیں سنسار سے پیار کر رکھنا ایک بار پرماتما سے کر کے تو دیکھ اور اس کو آدھائی کر لے آدھے سے پنے آدھا کر لے آدھے سے پنے آدھا کر لے سب بھی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی سے پنے آدھ سلسی سنگت سادھ کی کٹیں کوٹ اپراد اس ستنگ کوئی دھنگ سے سن لے اس ستنگ کوئی دھنگ سے سن لے اس میں بھی تیرے کروڑوں اپراد کٹ جائیں گے سنگت سادھ کی سنگت سنگتوں کی سنگت میں بیٹھے ہو سن لو پرماتما کے نام کی مہیمہ سن لو ستنگتی کیسی جانیے کسے کہتے ہیں جتھے ایک کو نام بکھانی ہے جہاں پر صرف پرماتما کے نام کی چرچہ ہوتی ہے پرماتما کی چرچہ ہوتی ہے قناہ شدیف فرماتے سن سن جیوان تیری وانی میں تیری وانی سنتا رہوں کوئی مہیمہ گاتا رہے میں سنتا رہوں میرے دل میں اتنا پیار پیدا ہو جائے ہو رہا ہے کچھ دل میں پیار یا وہی اپنی لگن سنسار تبھی بھی برقرار ہے سن رہے ہیں سنسار جو ایک کے ساتھ پریت کا رشتہ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے جھجوڑ جھجوڑ کر جگانا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں جھگ جاؤ جھگ جاؤ اٹھ جاؤ چاہتے تو ہیں اب یہ سب پاوریں ساری چاہتے ہیں طاقت ساری چاہتے ہیں پر بھو وہ لکھتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پہ میری انٹیوشن پاور کیسے بڑھ جائے مجھے انٹیوشن پاور بڑھانی ہے بہت بڑھیا انٹیوشن پاور تو بڑھانی ہے بابا انٹیوشن پاور کیوں نہیں بڑھانی انٹیوشن پاور کی بیشے پڑھا بار بار مجھے دی میں جان پاؤں جان پاؤں تو کیا کر لوں گے کیا کر لوں گے بتاؤں تمہیں پتہ چل بھی جائے گا آگے آنے والی گھٹراؤں کا تمہیں پتہ چل گیا تو کر کیا لوگے بتاؤں کیا قتل سارے سنظار کو بتا دو کہ ایسا یہ پہلے کتنی بار آپ کو یہ پاور دیچا ہے چونکہ پتہ آپ کو جب ہم ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں پاس لائف دیکھتے ہیں اسی لئے میں جوڑا پاس لائف میں انٹرسٹ لیتا ہوں کبھی کبھی یہ جو بندہ آج مانگ رہا ہے اس نے پہلے کبھی مانگ نہیں رکھی ہوگی کیا اور کیا مانگا ہوگا تو فرماتمہ نے دیا نہیں ہوگا اچھے چلو پتہ چل بھی گیا تمہیں رکھو تمہارے کو انٹیوشن پاور آ بھی گی فیچر کی ساری گھٹنا ہے تمہیں پتہ لگ دی تم دنیا کو بتا دو گے تم کہیں پڑے ہوگے کچھ الٹے سیدھے نئے کرم بنا بیٹھ ہوگے فرماتمہ کے نیوموں میں انٹرفیر کر بیٹھ ہوگے مت کرنا مت کرنا میں نہیں بتاتا لوگ کہتے ہیں اچھا بتاؤ اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا نوکری لگی کی نہیں لگی کی میں فیچر کیوں بتاؤں اگر فیچر میں ہی بتانے لگا تو پھر آپ تو محنت کرنا بند ہی کر دو گے میں کہوں گا کہ ہاں تو بھئی نوکری لگ جائے گی اور تم اس دن سے کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اپنے نوکری لگی جائے گے میں نے بول دیا پھر کیا کام قتم پھر تو ہو گیا اور دوش دینے کے لئے سنجیب ملک ہے ہی سیفر پھر کیا دکت ہے آپ نے بولا تھا ارے بابا تو تُو نے محنت کرنی بند کر دی اسی لیے ان کے اوپر کروس لگا دیا جاتا ہے اور جس فیچر کو بدلہ ہی نہیں جا سکتا تو جان کے کیا کر لوں گے جب بدلہ ہی نہیں جا سکتا بدلہ جا سکتا ہے تو بدل ڈالو بدلہ جا سکتا ہے تو بدل ڈالو یہ ورث کی چیزوں سے کیسے ان کی ورثتہ آپ کو سمجھ میں آ جائے میں صرف یہ بتا رہا ہوں لوگ لگی ہوتے ہیں میری پاورز ایکٹیویٹ ہو جائیں اچھا کر کے لوگیں بتاؤ ایک ہی بات مانگنے لائک ہے ایک ہی بات کبیر سنگت سادکی سائب آوے یاد کتی طریقے سے اس کی یاد آ جائے اس لیے جو سچے سادک ہے نا وہ ورث کی چیزوں میں نہیں پڑتے لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ سیدھی سیدھی بات کرو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ان کو گھما گھما کے بتانا پڑتا ہے سیدھی سیدھی گولی کہہ دو نا کہ یہ کڑوی ہے سوڑی کڑوی گولی لگتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی اس کے پر چاش نیشی لگانی پڑتی ہے وہ سپھے سمجھانا پڑتا ہے بھئی آپ کھالے مٹیز لگ رہی ہے ہاں لگ رہی ہے چھوٹے بچوں کو نہیں کھلاتے آ کر آ کر آ کر بچوں کو کھلاتے ہیں چیزیں ڈالتے ہیں کھالے تھے آہا مٹھی لگ رہی ہے ساتھ میں کڑوی روائی بھی ڈال دیتے ہیں ایسی لوگوں کو بار بار میٹھی گولیاں دے دے کر کھلانا پڑتا ہے کوئی جیسے بھی کر کے ریج جائے ریج جائے میرے گرم آج فرماتے ہیں تینوں گرج ہے ہمیں گرج پڑی ہوئی ہے ان کو گرج تھوڑی ہے یہ تو پڑے ہیں یہاں پر آج بھی پڑے ہیں دس جنم بعد بھی انہوں نے یہی ملنا ہے سو جنم بعد بھی ہے یہی بٹا کرے ہوں گے ہمیں گرج ہے کیونکہ ہم جمعواری لے کر آئے ہیں وہاں سے جمعواری لے کر آئے ہیں گروہ بھائی فرماتے ہیں ہمیں گرج ہے کیونکہ ہم نے تمہارا جمعہ لیا ہے کسی جیون میں تم نے پراتھنا کری تھی تمہارے کارن ہمیں زرتے پر آنا پڑا ہے میرے گروہ دیو فرماتے ہیں کس کارن سے ہمیں زرتے پر آنا پڑا ہے اور اس لیے تمہیں بار بار پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بابا سمجھ لو سمجھ لو یہ افسر بار بار نہیں آتا کب سمجھ میں آئے گا ابھی بھی نہیں اب نہ بھجا سکتے بھجس کب بھائی آگے انتنا بھجیا چاہی مرچو کے سمجھ جبے گا یہ گلس ہے بھی چھوڑ دیں ابھی موقع ہے ابھی جب لگ جرہ روگ نہیں آیا جب تک بڑھاپا نہیں آیا کوئی بیماری نہیں لگی دیکھا ہے لوگوں کو کیسے کیسے لاچار پڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی سچ میں موت کا نظارہ دیکھنا ہے نہ تیسے ہسپیٹل میں جا کے چکر لگا لے اوقات پتہ چل سہے گی جب لگ جرہ نہیں آیا بڑھاپا نہیں آیا کسی وردہ اشتر میں جا کر دیکھ لو کہ کیا حالت ہوتی ہے اپنے گھر میں دیکھ لے مجرگوں کی جب حالت ہوتی ہے کیا حالت ہو جاتی ہے سوانس لینا مشکل ہو رہا ہے چلنا مشکل ہو رہا ہے یہ سردیوں کے دن بڑے اوکی ہوتے ہیں کاٹنے بڑے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں ان لوگ سے پوچھ کے دیکھ کبھی جنگ ہوا کرتے تھے کبھی شریر میں اتنا جوش ہوا کرتا تھا دیکھتے بھی نہیں تے ان باتوں کے طرف اب پتہ چلتا ہے اٹھتے ہیں ہٹیاں ہلتی ہیں اندر سے تو جب لگ جرہ روگ نہیں آیا جب لگ کال گرسی نہیں کھایا اس تک کال نے تیری کھایا کو نہیں گرس لیا جب لگ وکل بھائی نہیں وانی بولتا ہے تو موہ سے تفتلاتا ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے اپنی فیچر جاننا ہے تو دیکھ لے یہ فیچر ہے سمن میں آرہا ہے جب لگ کال گرسی نہیں کھایا جب لگ وکل بھائی نہیں وانی بھجلے رہے من سارن پانے جب تک تیری وانی وکل نہیں ہوگی بھج لے پھر تتلا تتلا کے تتلا تتلا کے بولے گا بولا نہیں جائے گا ابھی موقع ہے ابھی موقع ہے یہ گولن چانس ملا ہے بار بار یہ گنیمت وقت نہیں ملتا مل گیا ہے تو قدر کر لے فرماتمہ نے بڑی مشکل سے دیا ہے بڑی مشکل سے موقع دیا ہے اور بڑی مشکل سے سنتوں کا ساتھ ملا ہے بڑی مشکل سے ستسنگ ملا ہے بڑے بھاگ پائیے ستسنگا بینہی پریاس ہوگے بھو بھانگا اسی ستسنگ کو سنتے سنتے کی زندگی بڑھ جانا تب بھی کلیان ہو جائے گا مند میں یاد تو آئے گی کہیں نہ کہیں فرماتمہ کی یاد آجائے بس ہو جائے گا کلیان کسی نہ کسی طریقے سے دل میں وہ پیار سے میٹھی گولی کھالو چادہ اچھا ہے نہیں تو تھوڑی سی شہد لپیٹ کے کھلا دو سب بھی چل جائے گا پانی کے ساتھ گٹک جاؤ سب بھی چل جائے گا شہد کے ساتھ پانی کے ساتھ چینی کے ساتھ ایسے یا ویسے جیسے مرضی نیٹ گٹک جاؤ کوئی بات نہیں جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ گٹک لو پیار سے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر کٹ پٹ کے سمجھو گے یا پھر کٹ پٹ کے سمجھو گے اب وہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے شکر ہے پرماتمہ کا پیار سے ہی سمجھ آ جائے بات نہیں تو پھر پرماتمہ کے بات طریقے تو سارے ہیں آج تک جتنے تھپیڑے پڑے ہیں اسی وجہ سے پڑے ہیں میرے گردے فرماتے ہیں سارے دکھ وچھوڑے کے دکھ ہیں کہ تو بچھڑا ہوا ہے سارے دکھ وچھوڑے کے دکھ ہیں بچھڑا ہوا ہے اس لیے دکھی ہے اس لیے پرماتمہ کجھے کبھی کبھی تھپڑ مارنے پڑتے ہیں کیونکہ تو بہت سنتار میں اُلد جاتا ہے نا بہت اُلد جاتا ہے تو پھر پرماتمہ لے ایک کئی نہ کئی سے کوئی نہ کوئی رشتے کے تروں لپیڑ دیتا ہے اور دیکھو کیا ایسا نہیں ہوتا ہر دوسرے دن کئی نہ کئی سے پٹائی نہیں ہوتی جنہوں نے سنتار کو تھوڑا گہرا پکڑا ہویا ان کی پٹائی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے نہیں پکڑا وہ ان کی پٹائی کم ہو جاتی ہے پھر دیرے دیرے اب جس کے پکڑ جتنی گہری ہوگی اس کے جس رشتے میں جس چیز میں مہ لگائے گا نا اسی طرف سے تھپڑ پڑیں گے اسی طرف سے اٹھتے بیستے سوتے جاگتے پیسے ملک پیسے کی چنتہ ہی نہیں کتم ہوگے دیتی کچھ پتر پتری میں نہیں لگایا وہ بھی جی کے جنجال بن جائیں گے ایک دن پتنی یا پتی میں نہیں لگایا بہت پیار کیا تو سمجھ لینا وہ بھی ایک دن مسئیبت ہی بن جائیں گے کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے پتنی کو یاد کرتے کرتے لوگ کیسے دن بھر میں دوس کو کتنا دماغ میں لگاتے ہیں پھر کسی طریقے سے سب کے ساتھ رشتے جوڑ سب سارے رشتوں کو جوڑ کے نا ایک پرماغ میں کے ساتھ ایک روپ ہو جائیں یہ سب سے آسان طریقے ہیں جننی جنک بندوسطدارہ سلزازی فرماتے ہیں جننی جنک بندوسطدارہ تن دھن بھون سہرد پریبارہ تن دھن بھون جہاں جہاں تُو نے اپنا رشتہ پر جوڑا ہوا نا سنسار کے ساتھ جننی ہو مہاں ہو پتہ ہو جنک ہو بندوسطدارہ ستھ ہو بیٹا ہو بیٹی ہو دارہ پتنی ہو یا پتی ہو تن ہو بھن ہو سارا پریبار ہو سب کے ممتہ تاغ بٹوری سب کے ممتہ روپی دھاگے بٹور لے سب کے ممتہ تاغ بٹوری مم پد من ہی باندھی بری ڈوری کہتے ہیں میرے چڑھنوں سے بھگوان فرماتے ہیں کہ میرے چڑھنوں سے پریت کی جوڑی باندھے ان سب کے رشتہ کے تار ایسے بٹور لے پھر ان کی ایک رشتی بنا ان کی ایک رشتی بنا اور میرے چڑھنوں سے باندھے بھگوان فرماتے ہیں مم پد من ہی باندھی بری ڈوری بھگوان فرماتے ہیں میری چڑھنوں سے باندھے پھر تیری مکتی سب تیہ ہے کہ تجھے کچھ نہیں کوئی نہیں ہلا سکتا کیونکہ تُنہیں وہ کام کر لیا ہر رشتے کو تُنہیں پرماتما کی طرف ریڈائٹ کر دیا شکر ہے دھنی ہے ان لوگ جنہوں سنسار میں رہتے ہوئی پرماتما کو پہچان لیا جو اپنے کام میں لگ گئے وہ اپنا تو کام کر ہی دئے غوروں کا بھی کلیان کر گئے ایک اکیلے یاترہ پرماتما کی یاترہ پر چلے تھے لیکن دھیرے دھیرے سب کٹھے ہونے لگے کاروان بننے لگا یاترہ بڑی پیاری ہے شکر ہے تو ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑ لینا ساتھ پکڑ لینا بڑا آسان ہوگا بڑا آسان ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے ایسے سجن ایسے لوگوں ایسے ساجن ایسے سجن جو بھلا چاہنے والے لوگ ہیں سجن سے ہی نال میں چلندیاں نال چلن ایسے سجن لوگوں سے اپنا رستہ اپنا واستہ جوڑ لے جو برتیوں کے سمیں بھی طرف ساتھ نہ چھوڑیں چلندیاں نال چلن جتھے لے خامنگئے جتھے کھڑے دیسن گروہ مہراج پرومس کرتے ہیں وائدہ کرتے ہیں کہ تو تھوڑا سا بھی یاد کر لے تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی یاد کر لے جہاں نوکہ ہوگا نا وہیں سامنے کھڑے نظر آئیں گے جہاں جرور پڑے گی یہ مراج جب حساب کتاب پوچھے گا نا سب سے پہلے گروہ دیو وہاں پر کھڑے ہوں گے گروہ دیو کی طرف سے میں بول رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے دنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں تمہارے یہاں بھی اور وہاں بھی جب یم کی کچہری میں پہنچے گا نا جب حساب کتاب پوچھا جا گا تو بس ایک ہی کہہ دیو پیرا باپ میرے پتہ بس میرے کو نہیں پتہ میرے کو کوئی حساب کتاب نہیں آتا کن سے پوچھو جو پوچھنا ہے بس جس کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے پھر رہ رہ درگے کہے نہ کوئی آؤ بیٹھ آسان سب دے کہتے ہیں جب راج ڈتمس تک ہو پر ان کا سواگت کرتے ہیں جاؤ بھئی تمہاری تو ٹکٹ فرماتما نے خود اپنے ہاتھ میں جس کی ڈور ہاتھ میں لے رکھے تمہیں کوئی کچھ کیا کہہ سکتا ہے تمہارا حساب کتاب کون کرے کیونکہ تم نے سنسار میں رہتے ہوئے اپنے سارے کے سارے حساب کتاب سمرپت کر دیئے فرماتما کے چڑھوں سے پریت کا رشتہ باند دیا ڈھنیا ہیں وہ لوگ جو نے سنسار میں آ کر یہ مہانکارے کر لیا آپ نے کر لیا ہے آپ نے پریت کا رشتہ جوڑ لیا ہے پربو کے ساتھ ہے جی یوٹیوب والے سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہی ہے سبھی کو بات پہلے پڑ رہی ہے ممتا کے تاگ بٹور لیا ہے کہ نہیں بٹور ابھی تک یا بھی اور دوچار جنم لگیں گے ہے جی اور دوچار جنموں کے بعد بات سمجھ میں آئے گی ابھی آ چکی ہے سمجھ میں اچھا ہے جلدی سمجھ لو آسان ہے ابھی تو بات پہلے پڑ جائے گی یہ تو بات میں بڑا مشکل ہو جائے گا حساب کتاب ریٹ بات میں بڑا مشکل ہے ابھی تو چانس ہے شریر میں جوش ہے شریر میں طاقت ہے من میں جوش ہے ہمت ہے کر سکتے ہیں کچھ کیا جا سکتے ہیں بھج لیجی بھگوان یہی میں بھل ہے اپنا پرماتما کو یاد کرتے ہیں سردے کے اندر اپنے ہی بیتر بیٹھے پرماتما کو یاد کر سنسار کے کاموں سے بھاگ جانے کو کبھی نہیں کہا جاگ جانے کو کہا جاگ جانا بڑے پیار سے جاگ جانا اور پھر آپ پائیں گے کہ جلدی سنسار کے سمجھ دیجئے اپنے آپ آپ کے فیور میں ہونے لگتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرماتما آپ کو پل 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 پہ سنگیت دیتا ہے کہ آپ آپ چیزیں آپ کی میچنگ ہو رہے ہیں جب آپ پرماتما کے راستے پر چلے لگتے ہیں جیسے سائن بورڈ دکھتے ہیں جگہ جگہ پر آپ کسی صحیح راستے بجاؤ تو رستے میں چیک کرتے ہو جاتے ہو نا اگر رستے کا پتا نہیں ہے اس کا رہا جا رہا ہے کی نہیں جا رہا تو سائن بورڈ بتاتے ہیں دلی سے ممبئی چلے تو ممبئی 800 کلومیٹر ایسے لکھا رہتا ہے تو پھر من کو تسلی ہوتی رہتی ہے اب وہ کلومیٹر گھٹ رہے ہیں ایسے ہی یہ سائن ہے یہ سائن بتاتے ہیں کہ کلومیٹر گھٹ رہے ہیں پرماتما کے طرف جانے والے کلومیٹر گھٹ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے بار بار نمبر ریپیٹ ہوتے ہیں انجل نمبر دکھتے ہیں پھر ریپیٹڈ نمبر دکھتے ہیں پرماتما الگ لگ تریقوں سے ساتھ دیتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے اپنی پرابلم کا مجھے سوتہ چیزوں کا گیان ہونے لگتا ہے اپنے بھیتر سے اپنے آپ گیان ہونے لگتا ہے پتہ لگنے لگتا ہے جب یہ لگنے لگے تو یہ سمجھ لینا جب یہ لگنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ صحیح راستے پہ جاروں اس سمٹم میں اسی لئے بتا رہا ہوں تک کہ یاد پتہ لگ جائے کہ آپ صحیح جارہے ہیں تو اس لئے اس سمبل چیکھ کرتے ہیں کہ میرے اندر چینجز آ رہے ہیں کیونکہ اس راستے کا پتہ آنا تو وہ possible نہیں ہے کیسے پتہ چلے کہ آپ صحیح جارہے ہو تو یہ ہی اندر کا راستہ ہے جیسے جیسے چینجز آئیں گے اپنے بھیتر ویسے ویسے باہر بھی آپ کو کچھ پریورتن دکھائی دینے شروع ہوں گے من میں جب شانتی زیادہ ٹھہر رہا ہو زیادہ رہنے لگے آنند رہنے لگے اب سکھ اور دکھ کے دسم بھاو رہنے لگے گا پہلے سکھ سے سکھی ہو جاتے تھے دکھ سے دکھی ہو جاتے تھے اب سکھ سے اتنے سکھی نہیں ہوتے جتنے پہلے ہوتے تھے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنے پہلے ہوتے تھے من میں ایک سم بھاو رہنے لگا ہے بات پلے پڑھ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو جب ایسا ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح دشاہ میں جا رہے ہیں شکر منائے پرماتمہ کا کہ آپ کو صحیح دشاہ میں لے جائے جا رہا ہے تو دھنیوائد ایسے تو بنتا ہی ہے آپ اپنے پرابلم خود سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میری سمسطہ وہ سمادان صرف میری پاس ہے میں اپنے آپ کو سمیہ دوں آپ جدہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے پھر پتہ ہے میری سمسطہ ہے میں سمادان ڈون لوں گا اکیلی رہنا اچھا لگنے لگتا ہے اپنے آپ سے پریم ہونے لگتا ہے ایک آنس اچھا لگنے لگتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کی سمسطہ نہیں سلجا سکتا پہلے ہی ہوتا تھا چھوٹی سی بات ہوئی اس کو فون کر کبھی اس کو فون کر کبھی ایٹر پوچھ کبھی ادھر پوچھ دیرے دیرے خود کے اندر سمیٹنا شروع ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے کون بتائے گا تیری سمسطہ کا سمادان ہاں ستسنگ میں جرور آ ستسنگ میں جرور آ کہ کہیں نہ کہیں تو سمجھ میں آئے گی نا کوئی تو چاہیے اگر کوئی کہیں سے کوئی سچ کی راہ دکھانے والا مل جائے تو ہی مل جائے کہیں مل جائے جہاں سمجھ میں آئے وہاں تل لیکن چند تو صحیح اور دو قدم چند دیکھ برماتمہ تجھے دس قدم نہ لینے ساتھ میں آئے تو بول دینا یہی کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس کا پورا انتظام ہے تو جرا کہہ تو صحیح تو کہہ تو صحیح اسی لیے کھڑا رہا کہ تم مجھے پکار لو پکار کر دولار لو دولار کر صدھار لو اسی لیے کھڑا رہا ہم انتظار کریں گے ترہاں قیامت تک پرماتمہ کے آگے انتظار کرتے ہیں خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے لوگ ان اس کو کچھ بھی مطلب نکال دیا اور لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں بات صرف سٹیپ ایک دم بل اسی کا انتظار ہے تیری امید تینا انتظار کرتے ہیں بل تیرے ایک ہی بھروسہ ہے تو اسے جاں جی کہتے ہیں ایک بھروسہ ایک بل ایک آس وشواس کون کون کس کی بات کر دیں ایک بھروسہ ایک بل ایک آس وشواس سوانتی سلل ست گروہ چرن ہے چاترک دل سیدار ست گروہ کے چرن کملوں سے ہی ایک آس رکھی ہے ایک آس رکھی ہے ہے چاترک دل سیدار چاترک پکشی ہوتا ہے بیہو بیہو رین بڑھ بولتے ہیں اس کو بیہو 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 کرتا ہے بس وہ ایک ہی چیز کی بانگ کرتا ہے کسی طریقے سے سوانتی نکشتر کے اندر خاص طرح کی نکشتروں کی عوستہ ہوتے ہیں ستائیس نکشتروں میں سے ایک ہوتا ہے سوانتی نکشتر اس میں سے اس وقت باریش ہو سوانتی نکشتر اور باریش ہو اور وہ بون سینی سینی دی اگر اس کے موہ میں گرے تو وہ پانی لے گا نہیں تو پانی نہیں لے گا کوئی اور ندیہ بھری پڑی رہے ہیں گنگا جل بھرا پڑا رہے پانی نہیں پیتا سوانتی سلل ست گروہ چرن اگر کچھ ملنا ہے ست گروہ کے چرنوں سے ملنا ہے چاترک تو اسی دات کہتے ہیں میں تو چاترک ہوں اس کے چرن کم لوگا بس ایک بروسہ وہی ایک بروسہ سنگ ستا سخا سب تج گئے کوئی ندیہ بھیو سات ابھی کچھ دین پہلے شمشان جانا ہوا شمشان جانا ہوا شمشان میں جب جن کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے ان کی شمشان کی شویاتر میں ساتھ گئے تھے وہاں پر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں تک جہاں پر شب کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو اٹھا کر وہاں سے آگے لے جائے جاتا ہے تو لاست میں جہاں پر سنسکار کیا جاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا اتنا ساتھ دینے کے لئے شکریہ دوستو آگے کا سفر ہم خود تیہ کر لیں گے ہمارے مرتیوں کے سمیں یہی دکھا رہے گا سامنے اتنا سفر ساتھ دینے کے لئے شکریہ ابھی سے لوگوں کو کہہ دو ہم مرتیوں کے بعد کون کہنے آئے گا کون پڑے گا اس بورڈ کو کوئی مارے جیسا باوڑا پڑھا ہے تو بات لگ عام لوگوں نے تو پھلے نہ پڑھے بات کیے کہہ رہے ہیں اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی سے اس بات سمجھ لو تم تو پہلے سے کہہ دیتے ہیں یہاں تک ساتھ دینے کے لئے شکریہ دوستو آگے کا سفر ہم خود ہی تیہ کر لیں گے اور ایک اس کو کہہ دینا یاد کر کے پرماتمہ کی پربود تو نہ ساتھ چھوڑ دینا ایک تیرے بھروسے میں سارے سنساہ سے لڑ لیا ایک تیرے بھروسے میں سارے سنساہ سے لڑے ہیں رکھ تو ساتھ نہ چھوڑ دینا اور جس نے اس پرماتمہ کے اوپر ایک یہ والا بھروسہ پرماتمہ نراش کر دیگا ارے سنساہ میں بھی تم کسی کو کہہ دونا کہ میں تمہارے بھروسے ہوں جب میرا بھروسہ نے توڑنا سنسار میں بھی شاید وہ وقت تھی آپ کے لئے پتہ نہیں کیا قربان کر دے اگر آپ اسے ایسا کہو تو پر ماتنہ بھروسہ چھوڑ دے گا ایک بار کر کے تو دیکھ لیں سنسار پر اب بڑے بھروسے کیے ہیں ایک بار ایک بار کہہ دے دل سے کہہ دے بس میں تیرا ہوں اے پربو میں تیرا ہوں میں نے دل سے مان لیا بس اب میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں دل سے کہہ دے ایک بار سارے کے سارے حساب کتاب نہ پورے کر دیے جائیں تو کہہ دینا ایک بار لاکھ شیش تُو دے چکا یم راجہ کی بھیٹ لاکھ شیش تُو دے چکا یم راجہ کی بھیٹ ایک شیش تُو نے نہ دیا شریصت گروہ کی حیط ایک شیش تُو نے نہ دیا شریصت گروہ کی حیط اگر دینا ہوتا تو جیسے لاکھوں شیش تُو نے سنتار پر قربان کر دیئے ایک سیرز بار گروہ ماراجی پر پرماتنہ پر اپنے عشت گروہ بھگوان پر قربان کر دے سجھے سنسار کی طرف کبھی دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھنا پڑے گا بات پلے پڑھ رہی ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو دیرے دیرے اپنے بھیتر وہ جاگرتی وہ جاگرتی اپنے بھیتر جگانی ہے اپنے بھیتر وہ جاگرتی لے کر آنی ہے کہ کس طریقے سے ہم پرماتمہ کے طرف مڑتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے کی بات ہے کہ جتنے جتنے آپ پرماتمہ کے طرف مڑتے ہو چلے جا رہے ہیں آپ خود پرماتمہ ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ خود اسی کا روپ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پریاس کرتے رہنا تھوڑا جادہ تھوڑا جادہ ہوتے 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 ایک دن ہو جائے گا ایک دن وہ پریم ایک دن وہ پیار ایک دن پرماتمہ کے پرتی وہ سمرپن کا بھاو آ ہی جائے گا کرتے کرتے آ رہا ہے دیرے دیرے بات سمجھ میں آرہی ہے پلے پڑھ رہی ہے ہے جی یوٹیوب والوں کو بھی سمجھ میں آرہی ہے اور زوم والوں کو بھی سمجھ میں آرہی ہے بات پلے پڑھ ہی جائے تو زیادہ اچھا ہے ابھی ہو سکتا ہے یہاں پاسیبل ہے یہاں سبب ہے شکر منالے کہ یہاں پر پیار سے سمجھایا جا رہا ہے تو یم کے دوت مار مار کے سمجھائیں گے پھر پلے پڑھتا ہے پھر اس کو جب چکھیں نکلتی ہیں اندر سے پھر یہ پرماتنوں کو یاد کرتا ہے کہ تب پیدا کیا اسی دیہا بھی تیار سے سمجھایا جا رہا ہے جب لگ جرہ روگ نہیں آیا جب لگ کال گرسی نہیں کھایا جب لگ وکل بھائی نہیں وانی بھج لے رے من سارن پانی اب نہ بھجس بھجس کب بھائی آوے انت نہ بھجے آ جائی جو مرچیو کا سمجھ آئے گا پھر یاد نہیں کر سکتا تو پرماتنہ کو ابھی سے کر لے ابھی سے کر لے تھوڑا جھکجور کر اٹھا اپنے آپ کو صبح کہے حریون دے پرہو میں تلی شرن میں ہوں ابھی کہہ دیں ابھی کہہ دیں دل سے کہہ دیں بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے دل کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے دور تھوڑی ہے وہ کوئی اس کے لئے بانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مناروں پہ چڑھ چڑھ کے لوگوں کی اللہ پن مچانے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیٹی کے بگ نیور باجے تو بھی صاحب سنتا ہے چیٹی کے پیروں میں گھمگرو بجتے ہیں وہ بھی اس صاحب کو سنائی پڑتے ہیں تم اپنے من میں جو فرنیں اٹھاتے ہو نا وہ سب سنائی دیتے ہیں اس کو اس کو نہیں پتا چلتا سب پتا چلتا ہے تو اپنے من کے ہر سنگلپ کو اس پر قربان کر دینا ہر سنگلپ کو قربان کر دینا سواسوں کی مالا پہ سمر لینا اس کا نام بھول نہیں جانا یہ موقع بار بار نہیں ملنے والا یہ گولن چانس ہے تو جنباز ادا کرتے ہیں شکر منائے پرماتمہ کا لیکھے میں سوئی گھڑی کبیر سنگت ساد کی صاحب آوے یاد لیکھے میں سوئی گھڑی باقی دن برواد یہ سب سن سنتے سنتے ہی شاید دیتر اتر جائے شاید کسی کے گردے میں بات اتر جائے سمجھ آ جائے کلیان ہو جائے گا ہو جائے گا جرور ہو جائے گا بھروسہ ہے ہمیں بھروسہ ہے ہو جائے گا اس لئے کہنا پڑتا ہے بار بار چلو کسی طریقے سے صحیح ایسے نہیں تو ویسے ویسے نہیں تو ویسے ویسے نہیں تو تیسے سمجھ لو اور اپنا کلیان کرو اور چلو ساتھ لینے آیا ہیں یہاں پر بار بار ابھی تو پیار سے ہاتھ دے رہے ہیں بلایا جا رہا ہے تیاری ہے چلنے کی پوچھا جا رہا ہے ایک بار ہے جی ہے تیاری چلنے کی یا پھر کٹ پٹ کے جاؤ گے ابھی پیار سے چل پڑو تو ابھی تو پیار سے انوائٹ کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے تو پیار سے بولایا جا رہا ہے سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے شریر میں ہمت ہے طاقت ہے ابھی تو بولا جا سکتا ہے اٹھا کر ہاتھ تو کہہ دے ہری بندے ہری بندے ہے پربو میں تل کو بار بار قربان ہو پرمیس کرنا اپنے آپ سے کہ اب بھولنا نہیں جو مرجی ہو جائے ہر قرم اپنا کریں گے اے پربو تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے دل بھی دیا ہے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے اے ست کرو اے پرمیس کرو تیرے رستے پر چلتے چلتے ہزار ہزار رکاوٹے آئیں گے تو بھی قربان کر دیں گے ارے پچھڑا ہے اسی لیے دکھی ہے پچھڑا ہے بس ایک پاس سمجھ لے مل جائے گا آنندیس ہو جائے گا صدا صدا کے لیے اور کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے بس سواسوں کے ساتھ اس کے نام کو جوڑ لیں پیار کا رشتہ بنا لیں یہ ستن سنتے سنتے شاید کچھ سمجھ آ جائے شاید کسی کے دل کے کپاٹ کھل جائیں لے تو چاہیے اب پریاض تو کیا ہے باقی اس کی مرجی جو کہا گیا تھا ہم نے وہ کیا تاکہ ہم آپ جانو کتنا دل میں پیار پیدا ہوا کتنا سمرپن پیدا ہوا جرا خود سے پوچھ کے دیکھ لینا شکر ہے برماتما کا جس نے بھی جپا جس نے سوچ بھی لیا نا ستسن کی تھوڑی سی یاد بھی آ گئے نا اس آپ کتاب برابر کر دیں گے چنتہ مت کرنا اتنا بروسہ تو رکھنا اتنا بروسہ تو رکھنا میرے گردیو کا ایک چھوٹا سا جکر یاد میں آتا ہے ایک وقت تھی ہمارے گروہ مہراجی کا پرشاد ہمارے گروہ مہراجی کا بڑا فیمس ہے پرشاد کا مطلب جب بھی اپنے گروہ کے درشنوں کو جاتے ہیں تو وہاں سے پرشاد بر بر کے دیتے ہیں تو کہتے ایک بار اب پرشاد آتا ہے تو پرشاد لاکھیں پھر ہمارا ہوتا ہے کہ بانٹیں جیادہ سے جیادہ لوگوں کو بانٹیں اور جس کے پاس بھی پرشاد پرماتما کا آئے گا نا وہ بانٹے گا اس کا دل کرے گا کہ وہ بانٹے جس کے پاس بھی پرماتما کا پرشاد آئے گا وہ بانٹے گا جرور وہ ٹک نہیں سکتا وہ اپنے آپ میں وہ 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 اس پرشاد کو لے کر اکیلا نہیں کھا سکتا کبھی بھی نہیں سوالی نہیں پیدا ہوتا وہ بانٹے گا ہمیشہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ پرشاد بھئی جو بانٹ کر کھایا جائے تو بانٹے گا وہ تو پرشاد جو ہے نا ہمارے ایک مہاتمہ جی پرشاد جو ہے وہ بانٹتے تھی پرشاد سب کو بانٹتے تھے ہم لوگ بھی جیسے ہوتا ہے کہ وہاں سے لائیں تو تھوڑا سارا کے لیے اتنا سا ماترہ اپنے لیے تھوڑا سا ماں کے پرشاد بانٹ دیا جاتا ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو بانٹ جائے پرشاد ہو بانٹ دیا کرتے تھے کسی کو کہیں پرشاد دیا ہوگا سو کچھ دنوں کے بعد اس وقتی کی برچی ہو گئی یہ ڈائٹ کسی وقتی کے بعد کر رہے ہیں اس کی برچی ہو گئی اور اب وہ دیکھتا ہے اس کے جیون میں سارے کرم کالے پیلے جو بھی اس نے کیوں گے لیکن پرشاد کہیں سے پرماتما کا گروہ مہراجی کا پرشاد اسے مل گیا اب اب جب جب اس بات کو کافی سمیں بیٹ مطلب بیٹ گیا جب اسے پرشاد کھایا تھا اور جب برچی ہوئی کافی گیپ تھا اس نے جنگی نے کبھی ایک آد بار جیسے پرشاد کھایا اور باقی اسے تو ایک بار جب وہ مرچی ہوئی اور اس کو لے کے جایا جا رہا تھا تو وہ بڑا مطلب من سے دکھی اور جمدود اس کو پیڑا پہنچا رہے تھے تکلیف دے رہے تھے تو وہ بھی دکھی پرشاد ہوتی ہے جو آتما ہے جیو آتما ہوتی ہے جیو آتما کو ایک سکشم شریر دیا جاتا ہے یمپوری کے راستے جاتے وہ ایک سکشم شریر دیا جاتا ہے اس کو بھوگ شریر بولتے ہیں وہ صرف سجا کے لیے دیا جاتا ہے اس کو تکلیف دی جاتی ہے اس کے دور ورنہ تو آتما یہاں سے وہ جاتی ہے لیکن وہ شریر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاگ سکے جان سکے تو اس راستے پر جب اسے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اس کو یاد آ اس نے دیکھا کی جس راستے پر وہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہ مہتمہ جی جس نے اس کو کو پرشاد کھلایا تھا تو مہاتمہ جی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس راستے پر اس نے ان کو پہچان لیا اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ سے میں نے پرشاد کھایا ہوا ہے اور اب یمروت اس کو پیٹ لگ رہے ہیں لیکن اور مہاتمہ جی کے جو پاس سے گزر ہے تو مہاتمہ جی نے اس کو ایسے اشارہ کر دیا کہ ادھر آؤ اب اس کے مند میں یہ تو تھا کہ ان سے میں نے پرشاد کھایا ہوا ہے اور یمروت اس نے پیٹائی سے بچنے کے لیے وہ مہاتمہ جی کی طرف یہ انتر کی جگت میں ہو رہا ہے سب کچھ انتر کی یاطرہ میں سکشم شیری کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ مہاتمہ جی کی طرف وہ چل پڑا دو قدم اس نے وہاں پر بڑھائے اس کی طرف مہاتمہ جی کی طرف جائے جیسے ہی وہ مہاتمہ جی کے طرف ایک گھیرہ بنا ہوا تھا سرکل بنا ہوا تھا اور وہ سرکل کے بیترہ وہ پہنچا اب یمروتوں کی شروع کر دیئے انتر کے جگت میں گھٹنا گھٹ رہی ہے اب مہاتمہ جی اس کو باتیں کرنے شروع کرتے ہیں اور بھائی تو یہاں کیسے آیا کیا ہو گیا وہ باتیں اپنے بتا رہا ہے اب یمروت جو ہے نا وہ اس گھیرے کے در پرویش نہیں کر سکتے وہ کھڑے ہیں اس کو بار بار کھڑ کے ڈنڈے سے ڈھر آتے ہیں اپنے وہ بھالے والے دکھاتے ہیں تو مہاتمہ جی اس کو وہ جب ان کو دیکھ کہ ڈرتا ہے وہ مہاتمہ جی کوئی اشارہ کرتے ہیں بار دیکھنے کی ضرورت نہیں تو اس یہاں دیکھتا تو یہاں دیکھتا تھا کلیان ہم کریں گے اور وہ ان کو دیکھتا رہا تھا اب جتنا سمیں وہ مہاتمہ جی کے سمبرک میں دائرے میں تھا اس نے صرف پرشاد کھایا تھا بس وہ اس کا جو پنیے تھا اس پنیے کے مل پہ وہ مہاتمہ جی کے اس کو درشن انتر میں ہوئے اور پھر اس کی آتما کو مہاتمہ جی کے پاس آنے سے ان کے سرکل میں پرویش کر کے مہاتمہ جی کہا پیچھے مڑکے مت دیکھنا اب تو جتنے ٹائم تو ہمارے پاس رہا ہے اس کا جو پنیے ہے وہ اتنا ہے کہ ترے کیوئے سارے پاپوں پر بھاری ہے اس لیے کہتے ہیں اب تو جب اس کا ایک ٹائم بیٹھ گیا مہاتمہ جی کہا اب تو جا اب یمدود کہا یمدود تو گائب ہوگے وہاں پی جگہ دیو دودھ پرگٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ پرگو آپ کے تو پنیے اتنے کتھے ہو گئے جنہیں دیر تم نے سنتوں کی سنگت کری ہے یہاں پر اتنی دیر میں تمہارے پنیے کتھے ہو گئے جاؤ تمہارا کلیان اب تمہارے لیے نرکوں بھی طرف جو لے جائے جا رہا تھا وہاں سے راستہ بدل لیا گیا اور اسے لاکر ست کے راستے پر جا کر کھڑا کر دیا گیا کیول پرماتما کے نام کا پرشاد کھانے ماتر سے اس کے آتما کا کلیان ہو گیا لیکن کہیں شردہ بھی رہی ہوگی اس کا مقصد کیا ہے پریاس کرنا ہم جب لوگوں کو لنگر باٹتے ہیں کچھ کھلاتے ہیں پرشاد کھلاتے تو بھاو کیا ہوتا ہے اس پرشاد کو یہ گروہ کا عمرت ہے سب کے موہ میں جائے جس کے بھی اندر جائے گا اس کے اندر یہ عمرت جا کر اپنا کام کرے گا اس کا کلیان کرے گا تو پیار سے کر لینا بات کو سمجھ لینا تو اس طریقے سے ہمارے آتما کا کلیان کلیان ہونے کے لیے کلیان کرنے کے لیے پرماتما نے سارے سادت جھٹا دیئے تو پیار کر لینا اتنا تو بنتا ہی ہے میں امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگے ہوگی چلی دھنیواز ادا کرتے ہیں سوانس سوانس سمرو گوویند من انتر کی اترہ چند آخری جو پریکٹس ہے آخری جو بات ہے جتنا بھی ستن سنا اسے دل میں بسا لینا ہو سکے تو سوانس سوانس میں پربو کا نام سبرن کرنا دو گھنٹہ میرے گردے فرماتے ہیں بیٹھ کر ایک گھنٹہ صبح کر رہو باقی کے ٹائم میں پندرہ پندرہ منٹ کر کے دس دس منٹ کر کے جوڑ جوڑ کے ایک گھنٹہ اوز پڑا کر لو دن میں جب موقع ملے جہاں موقع ملے ٹی بریک لیتے ہو نا کبھی کبھی لنچ بریک ٹی بریک ہوتا ہے نا ایسے سمنٹ بریک لے لو پراتنا بریک لے لو لے ہی لو نہیں تو ٹوٹلی بریک ہو جائے گا تو اس سے بیٹر ہے کہ ابھی تیلے سو چھوڑا سا بریک لے لیا اور اپنے آتما کا کلیان کرنے کا پریاض کر لیا ہے چلیے تو دھنیواز دعا کرتے ہیں کہ ابھی جیتے جی ہمیں اس بات کی سمجھ آئی ہے گروہ کی کرپا ہے جو معتمہ کی دیا ہے ہمارے اوپر ہمیں ست کے راستے پر لے جائے جا رہا ہے اس کے لئے شکرانہ کریں اور سوان سوان میں اس کے نام کا جاب کر کے اپنے جیون کو سفل بنائیں تینکیو بری مچ بہت بہت شکریہ گروہ دیو کی کرپا ہم سب پر بنی رہے اس ستنگ کو یہیں پہ ابھی سمابت کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی شیئر کریں ویڈیو کو لائک کر دیں جو لوگ نئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہاں پہ بھی جو بیٹے ہیں ایک بار اس کو لنک پہ کلک کر کے جب آپ ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچنے میں مدد بلتا کہ پھر ہم زوم پر ابھی کچھ دیر اور کنٹینیو کریں گے زوم پر تھوڑے دیر کے لئے اور کنٹینیو کریں گے تب تک کے لئے آپ اپنا اس کو یہاں پر جو لوگ ابھی یوٹیوب پر ہیں وہ زوم پر شفٹ کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس میں آ سکتے ہیں thank you very much بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیں سبھی لوگ اتنا تو قریدو بابا سمجھ لو بھائی سنوگے اور تھوڑی سی مان لوگے نا تو کلیان ہو جائے گا یہ بتا دیتے ہیں آپ نہیں جانتے ابھی جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا ہی مان لو کہیں تو بھروسہ کر دھوکھا نہیں ہوگا یہ پکی بات ہے کلیان ہوگا گلتی سے بھی یاد کر لیا نا گلتی سے بھی میرے گردے فرماتے گلتی سے بھی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی سے پنی آدھ سلسی سنگت ساد کی کٹ ہے کوٹ اپراد کوٹ اپراد کروڑوں اپراد کٹ جاتے ہیں ساد کی سنگت میں بیٹھنے سے ایک گھڑی ہوتی ہے چھے منٹ کی آدھی گھڑی ایک گھڑی ہوتی ہے چوبیس منٹ کی چوبیس منٹ کی گھڑی کھئی جاتی ہے چوبیس منٹ کی گھڑی اور پھر آدھی گھڑی مطلب بارہ منٹ انہی آدھ مطلب چھے منٹ اگر چھے منٹ کا بھی سستنگ نصیب ہو جائے تو بھی کٹے کوٹ اپراد تو کروڑ اپراد کم ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سستنگی فورورڈ کرتیا کرو شاید کسی کے دماغ میں کوئی بات چلی جائے کوئی سنتے چلتے چلتے کوئی بات کو سن لے سمجھ لے آج کل تو وہ شورٹ کا جمان ہے نا ریل بنانے کا جمان ہے تو ہمارے ویڈیو سے ریل بنا لیا کرو بھائی شورٹ بنا لو ہم سبھی کو انوائٹ کرتے ہیں بھکتی چینل سے جتنے مرضی آپ ریل نکالو اور بناو جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے شورٹ نکالو یہ ویڈیو ہے نا اس کے نیچے ریل میک شورٹ بنانے کا ایک وہ ہوتا ہے آپشن آتا ہے سبھی سے کہہ رہا ہوں میں بھکتی والے سارے مین والے چینل کے ابھی نہیں بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو اس میں تو ہمیں آم لوگوں کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے یہاں جو بھکتی کی بات ہے اس کے لیے میں سبھی سے نیویدن کرتا ہوں آپ اپنے جو بھی چینل بناتے ہیں ہمارے بھکتی کے جتنے ویڈیو لے سکتے ہیں اسے کلپ نکالیے 59 سیکنڈ کے اور جتنا مرضی اس کا پرچائز کریے ہمیں بہت خوشی ہوگی تو چھوٹی چھوٹی کلپ بنا بنا کر ویڈیو میں سے نکالا جا سکتا ہے ویڈیو کلپ کلپر بولتے ہیں نیک پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں تو سبھی سے نیویدن ہے اگر آپ کو سواج سمجھ میں آ رہی ہو تو کلپس بنا بنا کر چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ بنا کر شاید کسی کی سمجھ میں آ جائیں دو منٹ کا ایک منٹ کا 59 سیکنڈ کا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے بناو اور بانٹو لوگوں کو بھیجو پورا پورا ویڈیو لمبا ہوتا ہے آپ تو سمجھتے ہیں سب لوگ نہیں سمجھتے ان کو لگتا ہے ویڈیو تنبا ویڈیو کون دیکھیں آپ کی مرضی ہے تو چھوٹا بنا دو چھوٹی سی بات تلے پڑ جائے شاید کسی کو ایک دو منٹ کی ویڈیو کلپ آپ اس ویڈیو میں سے نکال سکتے ہیں یہ پوری طرح سے allowed ہے اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے میں openly بول رہا ہوں آپ اپنا کوئی چینل بنائیں اس پر پرموٹ کریں جو مرضی کریں اس کی کلپ نکالیں ہماری طرح سے کبھی کوئی کوپی رائٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی تو اس کے لیے اب کہا جا رہا ہے اس چینل کے بھکتی چینل کے ٹھیک ہے مین چینل کو نہیں اس کی بات ابھی ہم نہیں کریں وہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے کیونکہ اس میں بہت بہت پروفیشنل طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے یہاں آپ جو مرضی کریں allowed ہے تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ چکی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا ہے تو ممبئی میں آنا ہوگا بندہ طریقوں ممبئی میں ہے اور بارہ طریقوں پونے میں پروگرام ہے جو لوگ آئیں جرور مل پائیں گے thank you very much بہت بہت شکریہ سبھی کا سطر کو ابھی وہاں یوٹیوب پر سماپ کر کے اب ہم یہاں پر continue کریں گے زوم پر تو جو لوگ یوٹیوب والے ہیں زوم پر آ کر join کر سکتے ہیں زوم پر آ کر join کر سکتے ہیں ہر روز صبح صبح ساڑھے تین سے ساڑھے چار ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ میڈیٹیشن اسی لنک پر زوم کے اسی لنک پر روز میڈیٹیشن ہوتا ہے شام کو چار سے پانچ ہیلنگ ہوتی ہے آج بھی ہیلنگ ہوئی تھی اور سائیکیک سردری بھی کی گئی تھی انیک لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا کل اور طریقے سے اٹھا لینا سائیکیک تو کوشش کریں گے اور طریقے سے کلیان ہو ایسا پریاز کر جائے گا تو چار سے پانچ شام کو سیلنگ ہوتی ہے اسی لنک پر اور پانچ سے چھ شام کو پھر میڈیٹیشن ہوتا ہے تو جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے فائدہ جرور اٹھائیں thank you very much بہت بہت شکریہ اب اس کو میں زوم پر فینش کرتا ہوں اور وہاں پر یوٹیوب پر فینش کرتا ہوں زوم پر continue کریں گے جو لوگ وہاں پر ہیں یوٹیوب پر ہیں وہ واپس زوم پر آنا چاہیں اب آ سکتے ہیں موسیقی موسیقی